ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل سٹڈی ویتھ حسین آج ہم بات کریں گے کسنگ سنڈروم کے بارے میں کسنگ سنڈروم کیا ہوتا ہے اس کے کاؤزز کیا ہوتے ہیں اس کے سمٹم کیا ہوتے ہیں اس کا ڈائیگنوسس کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کسنگ سنڈروم اکرس وینیور بوڈی اس ایکسپوز تو ہائی لیول آف تا ہورمون کورٹیسول فور آ لونگ ٹائم یعنی کہ لونگ ٹائم کے لیے جب آپ کا جو ہمارا جو کسنگ سنڈروم میں ہوتا ہے جب ہماری بوڈی میں کورٹیسول نام کا ایک ہورمون ہوتا ہے جو ہماری ایڈرینل گلینڈس کیڈنی کے اوپر جو ہوتی ہے وہ پروڈیوز کرتی ہے اور اس کا لونگ ٹائم تک وہ ہائی لیول پروڈیوز کرتی رہتی ہے تب یہ ہو جاتا ہے کسنگ سنڈروم کسنگ سنڈروم کو دوسرا نام جو ہے ہائی پر کورٹیسول نام بھی بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے می بھی کاؤسڈ بائی دا یوز آف اورل کورٹی کو کورٹی کو اسٹیرویٹ میڈیکیشن اور کورٹی کو اسٹیرویٹ میڈیکیشن جو میڈیسن ہوتی ہیں اس کو یوز کرنے سے بھی جب کورٹی کو کورٹی کو جو ہوتا ہے کورٹیسول کا جو لیول ہوتا ہے ہو جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تب بھی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دے کنڈیسن کین آلسو اکر وین یور بوڈی میک ٹو مچ کورٹی کو سول اون ڈیئر او ون یعنی کہ یہ اس کنڈیسن میں بھی ہو سکتا ہے جب ہماری کڈنی جو ہوتی ہے ہماری بوڈی جو ہوتی ہے اٹومیٹکلی جو ہوتی ہے بوڈی کا جو کورٹی کو سول اپنے آپ بنانے لگتی ہے ٹھیک ہے جو ایڈرینل گلینڈز ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسل سنڈروم جو کورٹی کو سول پروڈیوس ہوتا ہے اس کے جو سنڈروم کسل سنڈروم کے سمٹم ہیں سائن ہیں وہ یہاں پر کچھ دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اب فیٹی ہمپ بیٹوین یور شولڈر فیٹی ہمپ جو ہوتا ہے شولڈر یہ جو ہمارے شولڈر ہے جسے ہمپ مطلب ہوتا ہے کوڑ جسے ہم ہندی میں کوڑ بولتے ہیں تو شولڈر کے پیچھے جو ہوتا ہے یہ دیکھئے کس طرح سے اس بچے کے کوڑڈ ٹائپ کا نکلا ہوا اور پیچھے جو ایک پتھر ٹائپ کا رکھا ہوا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنے کو اس کوسنڈروم میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور اراؤنڈ فیس اراؤنڈ شولڈر اینڈ اراؤنڈ فیس اینڈ پنک اور پرپل اسٹریس مارک اون یور اسکن اور اسکن جو ہوتی ہے ہماری اسکن ہوتی ہے اس پر پرپل کر کے اس طرح سے نسان دیکھنے کو ملتے ہیں اس طرح سے اسکن پہ بھی یہاں پر فیس پہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے کسنڈروم کین آلسو ریزلٹ ان دا ہائی بلیڈ پریسر کسنڈروم کین آلسو ریزلٹ ان ہائی بلیڈ پریسر بون لوز اینڈ آ اوکیشن ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز یعنی کہ یہ جو ہے ہمارے جو بلیڈ پریسر کو ہائی بھی کر سکتا ہے بون لوز ہو سکتی ہیں اس میں اور ایکیمولیشن اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو بھی ایکیمولیٹ کر سکتا ہے اب ہم اس کے دیکھتے ہیں یہاں پر سمٹم کے بارے میں اس کے سمٹم کیا ہوتے ہیں اس کے یہاں پر سمٹم کیا ہوتے ہیں اس سمٹم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو کومن سائن ڈ سمٹم اس کے کیا ہوتے ہیں کہ ویڈ گین ڈ فیٹی ٹیسو ڈیپوزٹ ہمارا جو ہوتا ویٹ گین ہونے لگتا اور ٹیسو میں فیڈ ڈیپوزٹ ہو جاتی ہے فیڈ اکھٹا ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر کیسے اس کا ویٹ گین ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پنک اور پرپل اسٹریچ مارکس اون دا اسکن اسکن آف دا ایبڈومنل تھائی اینڈ بریس اینڈ آرم اور اس طرح سے دیکھیں کس طرح کیسے یہ ہمیں دیکھنے کو یہاں پر مل گئے ہیں یہاں پر اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ایبڈومن پر یہ سکریش پڑ گئے ہیں نیلے پنک کلر کے سٹریش پڑ گئے ہیں ٹھیک ہے اور سلو ہیلنگ آف کٹ انسیکٹ بائٹ اینڈ انفیکشن یعنی کہ کسی کے کاٹنے کی وجہ سے جو ہوتا ہے یہ اور اس سنڈروم میں جو ہوتا ہے جب کوئی جانوار یا کوئی بھی جیف کاٹ لیتا ہے یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں جو ہوتا ہے یہ سلو ہیلنگ ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ہوتا ہے وہ بہت دھیرے دھیرے صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اور سنڈروم کیا ہے اس کا چوتر سنڈروم ہے کہ ایقنے بھی ہو سکتے ہیں فیس پر ہمارے ایقنے کو بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ٹھیک تو یہ اس کے کومن سمٹم تھے اب ہم آگے بات کرتے ہیں اس کے ادر سائنڈ سیمٹم کے اور بھائی ہمارے سائنڈ سنڈروم کیا کیا اس میں دیکھنوں کے ملتے ہیں ان کے علاوہ ٹھیک ہے سیور فیٹیج ہو سکتا ہے جسے ہم بولتے ہیں تھکان تھکان بھی ہو سکتی ہے ہمارے ہاتھ پیرمک کمجوری آ سکتی ہے ہاتھ پیرمک کے مسلز ہو سکتے ہیں ڈپریشن ہو سکتا انزائیٹی ہو سکتے ہیں ایریٹی ہو سکتی ہے ایموشن پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہمارے اور کوگنیٹیو ڈیفکلٹیز ہو سکتی ہے نیو اور نیو اور ورسن سا ہائی بلیڈ پریسر ہو سکتا ہے اس میں ڈیک ہے اور ہیڈ اگ بھی ہو سکتا ہے انکریز پیگمنٹ آف یار اسکین اسکین جو ہوتی ہے ہمارے اس پر پیگمنٹیشن ہو سکتا ہے اس طرح سے دیکھئے یہاں پر اس کے فیس پر کیسے پیگمنٹیشن ہو گیا ہے یہ بڑھ یہاں پر پیگمنٹیشن ہو گیا ہے جو کلر دکھ رہا ہے اور یہاں پر کیا ہوتا بون لوس لیڈنگ to fracture over time یعنی کہ bone اس طرح سے loose ہو سکتی ہیں بہت کمجور bone ہو سکتی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ آسانی سے ان کا ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے ٹھیک ہے ان children impressed impaired growth اور بچوں میں جو ہوتی ہے growth بہت دھیرے دھیرے ہوتی ہے growth دیکھنے کو نہیں مل پاتی بچے بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں اس syndrome میں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے اس کے causes کے بارے میں انہیں causes کیا ہوتا ہے کس condition سے یہ ہو جاتا ہے کیا کیا اس کے condition ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا causes ہیں ہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ excess level of the hormone cortisol are responsible for the kussing syndrome یعنی کہ kussing syndrome کے لیے جو cortisol hormone ہوتا ہے وہ اس کے لیے responsible ہوتا ہے ٹھیک ہے تو cortisol which are produced in the adrenal gland play a variety of role in your body اور جو یہ جو ہوتی ہے produce کرتی ہے adrenal gland produce کرتی ہے یہاں سے adrenal gland جو ہوتی ہے ہمارے kidney کے اوپر adrenal gland present ہوتی ہے یہاں سے یہ produce کرتی ہے ٹھیک یہ جو ہوتی ہے اور بھی function کرتی ہے ہماری body میں بہت سے function کو role کرتی ہے یہ جو ہوتی ہے ہمارے sex hormone کو بھی نکالتی ہے جیسے endrogen ہو گیا estrogen ہو گیا progestron ہو گیا یہ sex hormone کو بھی یہاں سے نکالتی ہے ٹھیک ہے یہ produce کرتی ہے تو یہ ہمارے body میں جو ہوتی ہے بہت main کام کرتی ہے تو اس کا main کام اب یہاں سے یہ جو cortisol hormones کو نکالے گی یہاں سے زیادہ produce کر دے گی تو اس کی وجہ سے body میں imbalance ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ disease ہو جائے گا ٹھیک ہے for example کے طور پر ہم دیکھیں تو cortisol help اگر example کے طور پر ہم دیکھیں کہ یہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ play variety of role in your body ہمارے body میں یہ بہت سے role اور یہ جو ہوتا ہے ہمارے blood pressure کو regulate کرتا ہے ٹھیک ہے reduce inflammation inflammation کو reduce کرے گا یہاں پر یہ ٹھیک ہے and keeps your heart and blood vessels functionally normal اور یہ function جو ہمارے جو heart کی اور blood vessels کی جو blood vessels جو ہوتی ہیں ان کو یہ جو کرے گا یہ functionally جو ان کا function ہے اس کو normal رکھے گا function کرنے میں تاک کی blood کی supply کرنے میں کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے اب cortisol help your body response to the stress اور یہ جو ہوتے اسٹرس کو بھی دور کرتا ہے response ہوتا ہے اسٹرس کو دور کرنے کے لیے ٹھیک ہے it is also regulate the way of the converted metabolize protein carbohydrate and fat in your diet or energy اور جو ہمارے energy کے لیے ہوتی ہے carbohydrate fat protein ان کا بھی metabolize کرتا ہے ٹھیک ہے جس سے ہمیں energy produce ہوتی ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ however when the level of the cortisol is too high in your body you make with double a cussing syndrome اور یہاں پر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا جو اگر ہماری body میں یہاں پر high level produce ہو جائے high level produce ہو جائے تو یہ cussing syndrome یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر دیکھئے اس کا جگہ جگہ ہمارے پر body رشش ہو گئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں رشش دے سکتے ہیں یہاں پر یہ رشش دے سکتے ہیں فیٹیج ہو گیا ہے کتنا موٹا یہ ویٹ گین ہو گیا ہے یہاں پر اس کے گال جو ہیں ہمارے cheeks جو ہیں یہ ریڈ ریڈ کلر کے دکھائے دے رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کس طرح کوورڈ نکلا ہوا ہے یہ کوورڈ ٹائپ کا نکلا ہوا کندے کے پیچھے جو ہوتا یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ abdomen پر یہ رشش کیاں سے پڑ گیا ہے یہ ہمیں سمٹم دیکھنے کو اس میں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کے ڈائیگنوسس کی بات کریں کہ ڈائیگنوسس کیسے کیا جاتا ہے کیا کیا ڈائیگنوسس میں کیا کر سکتے ہیں تو ڈائیگنوسس میں کیا ہوگا سب سے پہلے دیکھیں گے urine and blood test اس کا کیا جاتا ہے تو یہ کیوں کیا جاتا ہے ہرمون لیبل urine and blood and show whatever your body is produce excessive control یعنی کہ جب کبھی آپ کی body production excessive control کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس میں ہرمون کا لیور جانچ کرنے کے لیے ہرمون کا لیبل یعنی کہ دیکھیں کہ کتنا ہمارا ہرمون لیبل یہاں سے نکل رہا ہے کتنا اس میں imbalance ہو چکا ہے یا balance ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہاں سے یہ blood test urine test کیا جاتا ہے saliva test بھی اس کے لیے کیا جاتا ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے corticose level normally rise and fall throughout their day یعنی کہ دن پرتے دن جو ہوتا ہے یہ corticose level normally گرتا رہتا ہے لار کے طرح in people without kissing syndrome without kissing syndrome میں جن میں cortico جن میں یہ جو ہوتا ہے kissing syndrome جن میں نہیں ہوتا تو اس میں دن میں نکلتا ہے اور گرتا رہتا ہے جو بچوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ large جو ہوتی ہے اس میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے اس کا test بھی اس کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے imaging test ہاں یہاں پر جو ہوتا ہے مطلب laboratory میں اس کا saliva لیتے ہیں اور وہاں سے اس کو چیک کرتے ہیں تاکہ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کوشنگ syndrome میں یعنی کہ ہمارے جو یہ cortisol کا level کتنا ہے ٹھیک ہے اب imaging test کی بات کریں تو imaging test کی بات کریں تو یہاں پر city scan اور MRI city scan اور MRI ہوتی ہے MRI scan can provide imaging of your pituitary and adrenal gland to defect abnormalities such as tumor جیسے کہ اس میں جو ہوتا MRI بھی کی جا سکتی ہے MRI کی جاتی ہے MRI city scan کی جاتی ہے اور MRI کی جاتی ہے یہ کس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ pituitary gland ہماری pituitary gland اور جو adrenal gland ہے اس کو ڈیفیکٹ abnormality دیکھنے کے لیے کی جاتی ہے کہ کہیں abnormality تو نہیں ہوگا یا کوئی tumor تو نہیں ہے جیسے کہ tumor کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ کہیں tumor تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کوسنگ syndrome generate ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے diagnosis کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کے یہاں پر ہم اس کے اگر treatment کے بات کریں تو treatment میں کیا ہوتا ہے کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے کیا کیا کیسے کیسے اس کا treatment کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ reducing corticosteroid uses یعنی کہ reducing corticosteroid uses if the causes of cussing syndrome long term use the corticosteroid medication اگر cussing syndrome کا قارن ہے کہ آپ long term corticosteroid medicine use کر رہے ہیں your doctor may be able to keep your cussing syndrome sign and symptom sign and symptom اس کو رکھ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہو رہا ہے corticosteroid جو medicine use کر رہے ہیں یہ آپ کی کسی بھی ڈیزیز میں تو یہ اس میں cussing syndrome کے symptom generate ہو رہے ہیں تو اس کو وہ رکھ دے گا under control by reducing the doses of the drug period of time یعنی period time کے طور پر drug کو کم کر دے گا while still adequate managing your asthma جیسے your asthma جیسے دوائیں ان کے لئے اگر آپ کی دوائیں چل رہی ہیں تو اس کو manage کرنے کے لئے یا آپ کی دوائوں کو میڈیسن کو کم کر دے گا جس کی وجہ سے کوسنگ syndrome جو ریڈیوس ہو جائیں گے سرجری اس میں کی جا سکتی ہے نمبر ٹو پہ سرجری سرجری میں کیا ہوتا ہے ایڈینل گلینڈ یا کوئی انفلامیشن ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ریڈیشن تھیرپی پہ کی جاتی ہے ریڈیشن تھیرپی میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈیشن کے تروں جو آپ کے کیڈنی کے اوپر جو ایڈینل گلینڈ سے اس میں اگر کوئی انفیکٹڈ یا ٹیومر ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے ریڈیشن کی وجہ سے یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ ہے میڈیکیشن کیا ہوتا ہے میڈیکیشن کیا ہوتا ہے میٹٹہون جسے ہم لائزوڈرن بولتے ہیں نمیٹائی اے ریپون جت سے ہم بولتے ہیں میٹا پائرون یہ جو میڈیشن ہوں گی یہ آپ کو میڈیشن کریں گی آپ کا جو کوٹسول کا جو پڑکشن ہو رہا ہے اس کو اینڈینل گلینڈ سے جو کوٹسول کا جو پڑکشن ہو رہا ہے اس کو یہ کنٹرول کریں گی ٹھیک توjunیسن اے اس کو کنٹرول کریں گی اس سے اس کی وجہ سے اس میں ہم یہٹھلا کریں گے کہ بھائی ریڈیوزنگ کورٹیکو سٹیرویڈ میڈیسین کو ریڈیوز کرے گا اور تمہارے سرجری ہوئے گی میڈی اور ریڈیوکیشن ریڈیوزن تیرپی ہوئے گی میڈیوکیشن ہوگی تو یہ یوز اس میں کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیسے کیسے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں ٹھیک تو تھینکیو فور وچن ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور کمنٹس میں لکھ کے بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہو تو اور کمنٹس میں بتائیے گا ہم آپ کے لئے اور ویڈیو اس طرح سے لاتے رہیں گے تھینکیو فور وچن